الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يہدیه اللہ فلا مذلللہ و من يزلللہ فلا حادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان اللہ صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و عالی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و عالی محمد کما بارکت علیہ ابراہیم و عالی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہر قسم دی حمد و سنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تصویحات حمدان سناوان خوبیاں بڑایاں عظمتان اللہ رب العالمین دی ذات اکدہ صحبہ برکات مست خاص لائق اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے کترات تو زیادہ حوامہ دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام و من امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسان الانبیاء اکرم الانبیاء شفی المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیرہ دی پاکیز حسدیت انتہیزی وقار علماء کرام وقابل احترام موزہ سامین کرام بزرگو دوستو بھائیو ساتھیو با مقصد کتابات تُساہبام میرے تُو قبل سمات فرما چکے ہو اور انشاء اللہ الرحمن بعد اندر بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری راسی انتہائی مختصر وقت واسطے میں چند معروضات اور گزارشات تُساہبام دی سمات دے حوالے جیڑا اپنی عارضی اور فانی زندگی دے اندر کوئی اچھے اور بھلے کم کرے جیڑا اچھے اور بھلے کم کرے وہ اللہ دے ہاں اچھا اور بھلا ہوں دے اندھی زندگی بڑی خوبصورت ہوں دی اور جیڑا زندگی دے اندر اچھے اور بھلے کم نہیں کرندا اندھی زندگی خوبصورت نہیں ہو سا اگرچہ اندھا کھانا پینا خوبصورت ہوگی اندھا لباس خوبصورت ہوگی ریحیش اندھی خوبصورت ہوگی اندھی تجارت اور کربار خوبصورت ہوگی اگر وہ اپنی زندگی دے اندر اچھے کم نہیں کرندا بھلے کم نہیں کرندا اندھی زندگی اللہ دے ہاں خوبصورت نہیں ہو سا اللذی خلق الموت والحیات لیبلغکم ایوکم آسان و عمل زندگی دی تخلیق دا مقصد خالق کے کائنات میں قرآن باق اندر جو بیان کیتے وہ اے ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی آزماوے چیک کرے دیکھے پرکے تو آدھے بچوں کیڑا بندہ ہے جو اچھے عمل کرے آسان و عملہ اللہ تعالی نے اے ذکر نہیں فرمایا لیبلغکم ایوکم اکثر و عملہ کہ اللہ تعالی تو آدھے بچوں کیڑا بندہ ہے جو زیادہ عمل کرے اللہ نے اے ذکر نہیں کیتا زیادہ عمل دی ضرورت نہیں بعض دفعہ زیادہ عمل بندے دی شرمید کی دا ذریعہ بندن اور جہنم دے داخلے دا ذریعہ بندن حل اتاکہ حدیث الغاشیا وجوہ یوم ازن خاشیا عاملت ناسبا تسلا نارا حامیا عمل دا کسرت اور عمل دا زیادہ ہونا ضروری نہیں عمل تھوڑا ہووے لیکن ہووے آسان عمل اچھا عمل خوبصورت عمل اور جڑا آسان عمل ہے وہ نماز دی ضرورت ہے جی ہو سکتے آسان عمل روز دی ضرورت ہے جی بن سکتے آسان عمل بیتولہ دے حاج دی ضرورت ہے جی ہو سکتے جتا عبادات آسان عمل بن سکتے اتا اخلاقیات اور معاملات بھی آسان عمل بن سکتے جی میں عبادات ضروری ہیں ایمیں بندے واسطے بندے دی زندگی دے اندر اخلاقیات اور معاملات تے توجہ نمنا بھی انتہائی ضروری ہیں عبادات اچھ بندہ مکمل ہیں عبادات دے سارے فرائض بندہ صحیح معنی ادا کرنا پہ لیکن اخلاقیات دے اندر ادھور ہے تسمجھو اللہ دے ہاں ہوں دی عبادات قابل قبول نہیں اخلاقیات ضروری ہے بندہ ماں باب نال بھلائی کرے اچھائی کرے آسان عملہ لیبلوکم ایوکم آسان عملہ بندہ ہمسائے نال رشتہ جانا نال دوستہ نال یہ نہیں بندہ اپنی زندگی دے اندر کہیں نال بھلا کرے اچھا کرے جیڑا بندہ اچھا کرے سی بھلا کرے سی وہ اللہ کو بڑا پسامت اللہ تعالی نے بھلائی کرن والے اچھائی کرن والے بندے وستے انہا ماتا اور اللہ نے آپ نے فضل تا تذکرہ فرمائے انہیں اندر کوئی شک نہیں کہ جیڑا بندہ پنج وقت دا پکا نمازیے وہ اجر دا مستحق اللہ اندھے نام اعمال شواب ضرور اتا کرے لیکن زندگی دا حسن جیڑے زندگی دا نکھار جیڑے اور زندگی دی جیڑی شیست کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اخلاقیات اور معاملات تے عمل کرن اللہ تعالی کرن اگر کئی بندے دے اندر اخلاقیات نہیں وہ لوگوں نے بھلا نہیں کر سکتا انہیں عبادات کرن ابھی کوئی فیدہ نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس لوگوں میں بہترین لوگوں ہیں جیڑے لوگوں کو فیدہ دینا میرا وجود میرا جسم میرا پیسہ میرا مکان میری سواری میری اولاد میری تجارت میرا قربار اگر اللہ دی کئی مخلوق اور خاص کر اللہ دے بندے کو فیدہ نہیں دے سکتا تو ہر شہر بیکار ہے زندگی دے اندر اہد کرو اللہ تبارک و تعالی نالے اہد کرو کہ جب ترک اللہ نے زندگی عطا کرنی ہے اپنی پوری زندگی دے اندر کسے نال کہیں بے نال بھلا ہی کرنے جب بھلا کرے سو اچھا کرے سو اون دے بدلے دے اندر اللہ تبارک و تعالی فضل محرمانیا رحمتہ برکتہ نہ نزول فرمیسی اور عزت نہ دل فرمیسی ویسے بے شمار فوائد ہیں جیڑا بندہ دنیا دے اندر بھلا کم کرے اندر بے شمار فوائد ہیں لیکن کو جو فیدہ میں تو آرے سامنے ذکر کرنا چاہنا کہ اخلاقیات اور معاملات تے زور دے مانالا بندہ حقوق و لیباد دی طرف توجہ دے مانالا بندہ لوگی نال خندہ پیشانی نال ملاقات کرنے مانالا بندہ اخلاق دا رویہ اختیار کرنے والا بندہ حسن سلوک نال پیشانی نالا بندہ پبلک اور لوگیں کو مسکر آ کے ملن والا بندہ جیڑا بندہ آپنی بکھ دے اتے بے دی بکھ کو ترجیح دے وے اور جیڑا بندہ آپنی بیماری کے زیادہ بے دی بیماری کو ترجیح دے وے جیڑا آپنے آپ دے کہیں بے انسان کو حیثیت دے وے ایسے بندے دا تذکر اللہ نے قرآن پاکج فرمائے اور صحیح معنی دے اندر صحیح معنی دے اندر بندہ ہیوی ہو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو مگر تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھئیان اللہ دی عبادت واسطے فرشتے تھوڑے کوئے نہ فرشتے اللہ دی عبادت واسطے خافیہ لیکن انسان کو اللہ نے انسان دے بھلے واسطے پیدا کی تھی جب میں سوچے سا جب میری یہ فکر ہو سی جب میری یہ سوچ ہو سی کہ اللہ نے میں کو پیدا ہی لوکان دی بھلائی واسطے کی تھی حقیقت بات ہے آٹومیٹا قتل و غارت بزار ختم آٹومیٹا جھگرے تناسے مک ویسا آٹومیٹا سارے معاملات سودھ رہن پائے ویسا جب میں اے سمجھ سا کہ میں مینال بھلا کرنے اللہ میرے معاشرے دی آپ نے اصلاح کر دیس اگر کہیں بھلا نہ کرنا ہوں دا ہر کوئی اپنی فکر کرے دا اور ہر کوئی اپنا علو سدہ کرے دا ہر کوئی اپنے معاملات تے توجہ نہیں دا ہر کوئی اپنی بیماری دی فکر کرے دا ہر کوئی اپنے مسائل تے غور کرے دا اگر کہیں کو کہیں دی فکر کرن دی ضرورت نہ ہوں دی اللہ دی قسم کھا کے آدھا کہ اللہ رشتے نہ بڑھے دا ماں باپ دا رشتہ اولاد دا رشتہ اے اللہ نے خاندان کیوں بڑھائے اے اللہ نے فیملیا کیوں بڑھائے اے اللہ نے نسب کیوں بڑھائے اللہ آسمان تو بندے کو تلے زمین تے گرا گیا سٹے گیا اور اللہ حکم لے گیا کہ تیرا کام میں زمین تے میری عبادت کرنا اور سربہ سجود رہنا نہیں اللہ نے پیدا کی تے ماں والا رشتہ باپ والا رشتہ بین والا رشتہ بھائی والا رشتہ بیوی والا رشتہ اے ہمسائے ہیں اے دوست ہیں اے رشتہ دار ہیں اے سارے رشتے ہیں اے ساری انسبتیں اللہ نے بنایا ہی ماستے ہیں کہ اینا لوکا نالتو ساں ساری زندگی بھلائی کرنی ہے اندے بدلے دے اندر میں اللہ آرشتو تو ارنال بھلائی کرے ساں اسان لوگ صرف ہی پوائنٹ تک اور چکروں کہ ایسا لوکا مستے جیمنے ہیں کائی پلٹ ہوئے سی معاشرہ تبدیل تھی ویسے انقلاب پر پاتھی ویسے ہر بندہ اپنا اللہ زندگی کرنے دے چکر رہے چاہے جیڑا کہیں اللہ بھلائی کرے توجہ میری طرف کرنی ہے میں تو آپ کو قرآن پاک بھی روشنی ہے چاہے اوہ فضل اوہ کرم نوازیاں اوہ احساناتِ الٰہی اور اوہ پرکتاتِ رحمتہ نسنے چاہنا جیڑا بندہ کہیں اللہ بھلائی کرے اللہ دہا ہوں کتنا مقرب ہوندے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے دیکھنا میرے والے اللہ دہا ہوں کتنا مقرب ہے تُسا آئے ہو ساری رات جاک دے رہا ہو جلسہ سن دے رہا ہو پرغران سن دے رہا ہو جی کالکوں تُو اڑا ہمسایہ تُو اڑے ظلم تُو محفوظ نہیں تُو اڑے جلسے سنننننہ کیا فرد ہے صویر نال اٹھی تُسا نماز فجر تُو پہلے رات دے آخری پہلے تحجد دے احتمام کرنے ہو اگر تُسا ماں باپ تا عدب نہیں کر سکتے تحجد دے احتمام دے کیا فرد ہے اگر تُسا فجر دی نماز تُو بعد بائے کے سورج دلو تھی ورد تاکہ اشراق دی انتظار کرنے ہو تی اگر تُو اڑا رویہ تُو اڑے بھائی نال اچھا نہیں بہن نال اچھا نہیں اشراق دی انتظار دے کیا فرد ہے عبادات دے نال نال اخلاقیات اور معاملات بھی ضروری ہے امامِ کہنات نے فرمائے المسلموں من سالم المسلمون من لسان ہی وید ہی او بندہ سرے تُو مسلمان ہی نہیں جنہ دی زبان اور جنہ دے ہاتھ تُو لوجے مسلمان دے ناموس محفوظ نہ ہو دے جیڑے بلے بندہ مسلمان ہی نہیں انتی ازان نماز کی میں قبول ہے جیڑے بلے بندہ مسلمان ہی نہیں انتی تحجد اشراق کی میں قبول ہے سرے تُو اللہ نے ہُنہِ اسلام ہی ختم کر دیتے جنہ دی زبان کے جنہ دے ہاتھ کے لوگ کے دیزت محفوظ نہ اگرچہ جتنا مردی ہو نمازہ پڑھ دا رہا ہوئے لہٰذا میں اپنی پوری گفتگو دے اندر اپنے دوستان دے اگر اے میسیج رکھانے چاہنا کہ دنیا کائنات دی زندگی دا ایک مقصد ہے کہ جتنا اللہ دی عبادت کرنی ہے اُتھا نال نال اللہ دے بندیاں نال بھلائی کرنے عبادت کرنا ایتے فرض ہیں نماز پڑھنا اے بھلائی نہیں نیکی ہو سکتی ہے سجدہ کرنا نیکی ضرور ہے لیکن بھلائی نہیں اچھائی نہیں بھلائی اچھائی کی کہہ کونہ تھا ایک بندے توارے نال اچھائی کیتی ہے تُو ساں بدلے دے اندر اندر نال اچھائی کرنے پڑھوں یہ کوئی اچھائی نہیں توارا فارضہ تُساں انہیں ببلے جا چاہی کیتی ہے انہیں ساکو اللہ نے پیدا کیتے سادہ خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے مالک اللہ ہے معبود اللہ ہے حق بنوے سادہ کہ اصلا ساری زنگی اللہ دے گو سجدہ کرو عبادت کرنا سادہ حق کے اے سادہ تے فرد ہیں اور ساری تخلیق دا مین مقصد ہے لوگ زیادتی کرن اصلا اچھائی چنگائی بھلائی خیر الناس میں انفاؤ ناس دا مانا اے ہے کہ بندہ لوگ نال بھلا کریں لوگ زیادتی کریں دشمنی کریں والوی بندہ انہیں نال بھلا کریں یوسف نال یوسف دے بھنا میں زیادتی کیتی ہے یوسف انہیں نال بھلا ہی کیتی ہے نبی کریم علیہ السلام نال اہل مکہ نے زیادتی کیتی ہے آپ نے انہیں نال بھلا ہی کیتی ہے جڑا بھلا کریں اکثر لوگیں دی زبان تے زرب المسلے عام صد زبان جملہ ہے کہ ایسا کی میں بھلا ہی کروں جڑا سادہ نال ہی نہیں کریں سارے نال اچھائی کرے سی دی اے کوئی اچھائی دا نہیں نا جیڑا توارے نال اچھائی کرے تُو ساں بدلے دیندار اچھائی کرو ہی کوئی اچھائی نہیں آدھے اے تو تُو ساں فارد پورا کی دے آپ اچھائی اے ہے کہ تُوارے نال کوئی بندہ زیادتی کرنی کوشش کرے تُو ساں اونے نال پھلائی کرو اور انسانیت دا پیغام ہی ہوئے انسانیت دا پیغام ہی ہوئے اگر انسانیتنا بھلائی نہ کرنی ہوں دی نبی کریم علیہ السلامی نہ فرما میں جیڑا بندہ کہیں ایک جان کو قتل کرے گویا کہ پوری انسانیت دا قاتل کیا مانو ایک انسان دے قتلنا پوری انسانیت دا قتل ذمہ لگتے اتنا آپ پاس پیار محبت اتفاق ہونا چاہید ہے آپ پاس شفقت ہونا چاہیدی ہے سکھایا گئے کہ جیڑے بندہ بیمار تھی وہ کیا کیتا کرو سریکی سمجھ نہیں آرہی تے جواب دے ہو میں اتنی کیا چپ کر کے بھیجاؤ جیڑا بیمار ہوئے کی کرنا چاہیدہ جا کر کے اوہ دی گردن دبا دے کی کرنا چاہیدہ تیمار داری کیوں تاکہ اخلاقیات تے معاملات دا فیدہ ہوئے جیڑا بندہ فوت ہوئے اندھے جنازے شرکت کرو حکم ہے کے نہیں کیا خیال ہے یہ سارے معاملات کیوں ہیں نسکین بکھا تھی ہوئے کو کھانا کھو ہے کے نہیں وجہ کیا ہے تاکہ اخلاقیات تے معاملات دا پتہ لگیں بندہ اے نہ سمجھے کہ میں اپنے وستے جیونے بلکہ بندے دی زندگی دا یہ دنیا ایک کائنات چاہاں وردہ مقصد اے ہے کہ بندہ ماں باپ وستے جیوے اولاد وستے جیوے ہمشائیں وستے جیوے اور رشتہ دارہ وستے جیوے اور پوری انسانیت وستے زندہ راوے اصل دے زندگی یا اللہ جڑا بندہ لوگاناال بھلا کرے جیڑا بندہ لوگاناالا چھائی کرے بڑے کھاٹتے کام لوگ ہیں جیڑے لوگانا بھلا سوچیں ہر کوئی اے سوچیں دے کہ بس میرا مقصد پورا تھی ہوئے کوئی مر رہے کوئی بچے میں کوئی کیا ہے ادھر اور اے پرندہ صفت انسانوں نے انہا دے اندر اے انسانے دا مجسمہ تہین لیکن انسانیت کوئی نہیں جیڑا بندہ اتھاؤں ظلم شروع تھی نے جیڑے بندے دے اندر انسانیت نہیں چور اوہ ہو سی شرابی اوہ ہو سی جنہ دے اندر انسانیت نہیں جیڑا انسانیت سمجھ دے انسانگال بھلا کراندی سوچ رکھ دے اوہ نے چور ڈاکو شرابی جواری بدکار نہیں ہو سکتا یہ سارے سارے معاملات کیوں ہیں کیونکہ سارے نزدیک انسان دے قیمت ہی کہے قیمت ہی کہے اللہ محفوظ فرماؤے جیڑا بندہ بندیا نال بھلا کرے وہوں فلی لیکیے میں اگر آخاں علماء موجود مشایخ موجود مبالغہ نہیں میں اگر بات کران دعویٰ کران نماز حج بیت اللہ تحجد اشراق سجد رکو قیام تووی کئی حصے زیادہ افضالے کہ بندہ کئی بندے نال بھلا کرے اگر بھلا نہیں کر سکتا زندگی دیاں عبادتاں بیکار اخلاقیات کے معاملات ضروری ہیں سبر کیوں سکھایا گئے اگر مو توڑ جواب دے منہا انسانیت کو انسانیت نہ سمجھنی ہے سبر دا کیوں حکم کیتا گئے یا اللہ جڑا بندہ کہیں نال بھلا ہی کرے اچھا ہی کرے جنہ ہی کرے اندہ فائدہ کیا تھی سی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے فرمایا جڑا بندہ دنیا کئینات دی زندگی دے اندر کئی بے بندے دے نال بھلا کرے جڑا بندہ کئی بے بندے دے نال اچھا کرے ماں باپ نال چھائی کرے اولاد نال چھائی کرے رشتہ داریں دے نال چھائی کرے ہمسائیں دے نال چھائی کرے جڑا جڑا بندہ دنیا کئینات دے اندر اپنی زندگی عارضی دیں اندھر لوگ اندھر نال بھلک کریں اندھر فیدہ کیا ہے اللہ پاکہ کیا فیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبُم مِنَ الْمُحْسِنِينَ توجہ میرے والے بھلائی کرو گے جیڑا بھلائی کرے جیڑا چھائی کرے جیڑا چھائی کرے شکل دا کالا ہے شکل دا گورا ہے عالم جاہلے بڑا ہے چھوٹا ہے امیرے غریبے نمازیے جیڑا بندہ کئن آل بھلاجہ کرے جیڑا بندہ کئن آل آچھائی کرے جیڑا بندہ کئن آل خیر خواہی کرے اندھر فیدہ کیا تیزی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اوہ دنیا قینات والے اوہ میں اللہ توری چنگائی تے اتنا خوش ہونا اگر کئن آل بھلائی کریں گے اوہ میں اللہ اتنا خوش ہونا جے کہیں بیمار دی تیمار داری کرو جے کہیں مسلمان میت جنازے دے اندر شرکت کرو اگر کوئی مستحق کی دے اندھی خدمت کرو اگر ماں باپ نال بھلائی کرو اولاد حقوق نہ خیال کرو اپنی مہین نال محبت بھرامہ دادف کرو جہیں انداز دیاں بھلائیں جا کرو پہلا فیدہ پہلا فیدہ پہلا فیدہ یا لکڑا فیدہ ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے فرمایا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اللہ دی رحمت دے قریب ہوندی ہے اللہ دی رحمت دے قریب ہوندی ہے اللہ دی رحمت دے قریب ہوندی ہے اللہ نے اینی فرمایا نمازہ پڑھنا لے دے قریب اللہ دی رحمت ہوندی ہے اللہ نے اینی فرمایا پہت اللہ دا حج کرن والے دے اللہ دی رحمت قریب ہوندی ہے اللہ نے اینی فرمایا روزے رکھن والے دے بندے دے قریب ہوں گی اللہ دے رحمت اللہ نے ہی نہیں فرمایا راتیاں تا حجدہ پڑھن والے دے اللہ دے رحمت قریب ہوں گی ٹھیک ہے اللہ دی رحمت اتھاویں نازل ہوں گی لیکن اللہ کریم کو انداز بڑا پسند دے جینا بندہ کئی بندے نال بلائی چاکر جینا بندہ کئی بندے نالے سان چاکر اُنتا فیتہ کے اِنَّا رحمت اللہ قریبوں من المحسنین اللہ فرمے دے جیڑا بندہ اچھائی کرے جیڑا بندہ بندہ نال بھلائی کرے میں اللہ دے رحمت ہوں دے قریب ہوں دیے کیڑی شاید قریب ہوں دیے تو جہنے دے اللہ دے رحمت قریب ہوئے جہنے دے قریب ہوئے تو اکوبیاں کیا چاہینا ہے کتنا خوش نصیبے ہو بندہ اور رحمتِ الہی ہوئے توجہ میری طرف جہنے بغیر بندہ دا گزارا بھی کوئی نہیں یہ گزارا رحمتِ بغیر بندہ قدمی نہیں چاہ سکتا چاہ سکتے رحمتِ بغیر گزارا کوئی نہیں حتیٰ کہ بندہ آتھ نہیں چمکا سکتا اللہ دی رحمتِ بغیر رحمت ہر ٹیم ہر ویلے ضرورت ہونی ہے امامِ قینات نے فرمائے بندہ اللہ دی جنتِ اندر بھی تاخل نہیں ہو سکتا اللہ دی رحمتِ بغیر صحابہِ کرام اذ کرنے لگے اللہ دے پیغمبر کیا تُسہا بھی داخل نہیں ہو سکتا آپ نے فرمائے ہاں ہاں میں محمد الرسول اللہ بھی اللہ دی رحمتِ بغیر جنتِ اندر نہیں دافل ہو سکتا او رحمتِ جندی سے ہر ویلے ضرورت تھے او رحمتِ جندے بغیر دکانداری نہیں ہو سکتا جندے بغیر فصل نہیں ہو سکتا جندے بغیر تجارت نہیں ہو سکتا جندے بغیر سفر نہیں ہو سکتا جہنے بغیر سندگی دا ایک ساس بھی نہیں نکل سکلا اللہ کریم نے فرمائے رحمت منگرن دی لوڑ نہیں رحمت میرے کے سوال کرن دی لوڑ نہیں جڑا جڑا پندہ میرے بندے نال بھلائی شروع کردے جڑا لوگ نال چھائی شروع کردے جڑا لوگ نمست خیر خائی شروع کردے میں اللہ پو آپ دا فضل نہ دلوں دے میری رحمت ہوں دے قریب ہوں دے پہلا فیدہ کیا ہے جڑا چھائیا کرے اللہ دی رحمت بولو وہ کیاں اچھا ہے جڑا نمازان تے زور لائی پہ تے رشتہ دار کیا آپ نے گھاریں جیو دی ظلہ کوئی دی کیا فیدہ ہے وہ کیسا بندہ ہے میں کوئی نہیں سمجھ جاندہ وہ کوئی اسلام کی میں سمجھ جائے جڑا حقوق کو لیباتا خیال نہیں کریں دا جڑا حق ہمسائیں کو نہیں سمجھ دا جڑا غریبان دی غربتا احساس نہ کرے جڑا یتیمہ دی یتیمی دی فکر نہ کرے جڑا بیوگان دے بیوہ دا حیاء نہ کرے جڑا مشکینہ دی بوکھ دے بوکھ دی تڑپ دا فکر دے سوچ نہ رکھے میں کی میں سمجھا کہ اندر اسلام ہے اے کی میں مسلمان ہو سکھ دے جڑے بندے دے چہرے دے شہست کی ندر نہیں اندی جڑے بندے دے چہرے دے تبسم ندر نہیں اندہ جڑے بندے دے چہرے دے مسکراہ دے نہیں جڑے بندے دے آج سی انکساری ندر نہ ہوئے میں کی میں سمجھا کہ بندہ پکا مسلمان ہے اسلام تے ہا حقوق العباد دے دے گی دا نا اسلام ایمان ہا لوگا تے انسانیت دے نال بھلے کرن دا نا اسلام تے ایمان ہا لوگا نال پیار محبت تقسیم کرن دا نا جڑا لوگا نال بھلا کرے اللہ اتنا خوش ہوندے اللہ نے فرمایے بھلا ہی تشاہ کرو میں اللہ تے رحمت والے قریب ہا کیڑی جائے قریب اندیئے کیا کرنا چاہیدہ ہیں کیا کرنا چاہیدہ ہیں جڑا ناپ تو علچ کم ہی کرے اے بھلا ہی کرنا پہے جڑا کئی قریب کینے رشوت کا مطالبہ کرے اے بھلا ہی کرنا پہے کیا خیال ہے جڑا جھوٹھی کواہی دے کہ کہیں کو بدنام کرنا پہے اے لوگا نال بھلا ہی پیا کرے نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگیہ تعلیم لیتی ہے کہ لوگاں دے نال بولو کیا کرنے لفظ بھلا تُساں بولنے لوگاں دے نال سارے بولو جڑے نراز تھے بیٹھے وہ بھی بولو تُساں نراز تھے بیٹھے آئے چلو خیر ہے کوئی گال نہیں ساری دنیا درازی نہیں ہو سکتی دعا کرو اللہ رازی تھی بولے کیا کرنا چاہیدہ ہے تو میرے نالی بھلا کرو نا آج کیا کرنا چاہیدہ ہے جڑا بندہ بھلا کرے جڑا بندہ بھلا کرے اللہ فیدہ ہے رب دا قرآن پڑھنا چاہنا اللہ دی رحمت دے قریب ہوندیے رب دے قرآن دا لجہ فیدہ اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمائے جڑا بندہ کنی بند دے نال اچھا ہی کرے جڑا بندہ اپنے پڑھڑے بزرگوار ماں باپ نال پلائی کرے جڑا بندہ اچھا ہی کرے دا لجہ فیدہ کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے توجہ میری طرح براوے اللہ فرمائے دے محسنو ان اللہ ان اللہ ان اللہ یو حب المحسنین توجہ میرے والے مہمان آندے جاندے رہنگے جیڑا بندہ اچھائی کرے قرآن سوڑنا جاندے رہنگے جیڑا بندہ اچھائی کرے جیڑا بھلائی کرے پہلا فیدہ آخر اندر میں سوڑنگا تو اٹھے کولو یاد کر دے جاؤ کسے ایک من دن اٹھا کے میں سوڑنے پھر تو اٹھی جان جھگنی ہے میں تو اٹھی مردی یاد کرو نہ کرو ویکھا کہ اسلام نال کتنی محبت ہے تو قرآن بھی اگر یاد نہیں ہوندہ پھر عمل کی میں ہوئے گا یہ دا مطلب ہے پھر چسکے لئی پرگرام ہوندے تمجھو میرے والے جیڑا بندہ کئی نال محبت کرے اللہ دی رحمت ہوندے قریب ہوندی یہ پہلا فیدہ اور جیڑا بندہ نیکی کرے بھلائی کرے اچھائی کرے ہوندہ دوجہ فیدہ کیا ہے اللہ دی محبت نصیب ہوندی اللہ دی محبت اللہ دی محبت ملونجے دے کتنے بڑی عزمتی بات ہیں جہن دے نال اللہ محبت کرے نہ ہوئے اللہ اپو زلیل نہیں ہوندے جہن دے نال اللہ محبت کرے نہ ہوئے اللہ کریم کو گھاتے نوخسان خسارے نہیں ہوندے اللہ جہن دے نال محبت کرے نہ ہوئے اللہ دی چہنم دے اندر بندہ نہیں سر سردہ جہن دے نال اللہ محبت کرے نہ ہوئے اللہ پر قطبی پیدا کرے جہن دے نال اللہ محبت کرے اللہ فرمی دے اچھائیاں کرو بھلائیاں کرو خیر خائی کرو اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمائے فرمائے اللہزین ینفقونا فی السراء والزراء والقازمین الغیز والآفین عن الناس واللہ یو حب المحسنین لوگ انال جڑا اچھائی کرے کرے سو اچھائی ادھر ویکھے آجے ترائے آجتاں قرآن دیاں سنا چکاں توجہ میری طرف آفیر فیاسم بیٹھے رہا جائے تھے اور نہیں اٹھنا دوسرا اٹھو گے میں تقریر ختم کر دیاں گا وہ ادھا ہو گیا جی اپنا توجہ میرے والے جیڑا بندہ لوگ انال اچھائی کرے بھلائی کرے خیرکائی کرے میں تو ویسے بزرگان دا اکثر احترام کرنا جب کوئی بزرگ آجان میں تقریر چھڑ دینا لیکن میں نوینہ نے کہا جی احترام اپنی جگہ لیکن تساں تقریر تھوڑی دیر کر نہیں میں مادرت کرنگا شیخ محترم اللہ عزت دے توجہ میرے والے میربانی جی بہت شکریہ شیخ محترم دی اللہ اللہ عزت دے میرے والے محترم دی حافظ عبدالباست صاحب شم مریب مانا خلیک صاحب پسرواری مرکزی جمعیت علیλλیعز پاکستان مرکزی جمعیت علیعز پاکستان باری محمد یاسین ہے در صاحب لوگ انال اچھائی کرنیں چاہیے بھلائی کرنیں چاہیے خیر کھائی کرنیں چاہیے جیڑا بندہ کہیں بندے دےنا خیر کھائی کرے اللہ دی رحمتوں دے قریب ہوں دیئے جیڑا بندہ کئی بندے دیں نالا چھائی کرے اللہ دی محبت کو نصیب ہوں دیئے اللہ تعالیٰ نے کچھ خیر خواہی دے تم میدہ تذکرہ فرمائے اللہ فرمائے دے جیڑے لوگ چھپ چھپ کے خارچ کرن والین یا جیڑے لوگ تنگیدی حالت جہ خارچ کرن والین اور او لوگ جیڑے غصتے کنٹرول کرن والین اور او لوگ جیڑے لوگا دیاں خطا ماں ماف کر دیں والین یعنی چھپ چھپ کے خارچ کرنا بھلائیے یعنی جیڑا بندہ تنگیدی حالت جہ خارچ کرے اے وی بھلائیے جیڑا بندہ غصتے کنٹرول کرے اے وی بھلائیے جیڑا بندہ لوگا دیاں غلطیاں ماف کرنے دیں اے وی بھلائیے یا اللہ جیڑا بندہ یہ چھائیاں کریں انہاں فیدہ کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمائے واللہ یہی بھل حسینین ایسیاں اچھائیاں کھڑن والے بند دیں نال اللہ کریم محبت کریں دیں پہلا فیدہ جیڑا لوگا نال بھلا کریں اللہ دی رحمت اند قریب ہوں دیئے جیڑا لوگا نال بھلا کریں اللہ دی محبت نصیب ہوں دیئے نمبر ترے نمبر تین جیڑا بندہ بندیاں دیں نال بھلا کریں ایسے بندے دیں بھلا اینوں اللہ زائے نہیں کر دا ایسے بندے دیں اچھائی دیں اجرن اللہ زائے نہیں کر دا مزدور دیں مزدوری زائے ہون دا خطر ہے نسٹری تیں کھاری کر دیں محنت دے زائے ہون دا خطر ہے دکان دار دیں دکان زائے ہون دا خطرibel ہے جیڑا بندہ کھرو باری ہے جیڑا پندہ پندیا نال پھلائی کرے اچھا ہی کرے اللہ کریم فرمے دے ایندہ بدلا جائے نہیں ہو سگلا ایندہ اچھا ہی دا سوات اجر جائے ہو نہیں سگلا کتان لکھیا ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اِنَّا ہُو مَئِيَتَّا كَوَيَا سُبِعَرَ مَئِيَتَّا كَوَيَا سُبِعَرَ مَئِيَتَّا كَوَيَا سُبِعَرَ فَإِنَّ اللَّهَ لا یزیو اجر المحسنی جیڑا بندہ پھلائی کرے جیڑا بندہ اچھا ہی کرے کیڑی اِنَّا ہُو مَئِيَتَّا كَوَيَا تقویٰ اختیار کرنا بھی بھلا ہی ہے اور یہ آیاتِ کریمہ تیرواں پارا سورہ یوسف جیڑے بھی لے یوسف دے بھائی یوسف دے بھائی مارانہ لے یوسف دے بھائی یوسف نو کنویں جپا مانانہ لے اے منظر نے دے کھڑے ان کہ جیت محسان دے گھرے کھویں دے اندر پہندے رہ گئے ہیں آج اُم مصر کا وزیر تے بادشاہ بندہ ہویا ہے جیڑے بھی لے جان پہ جان ہو گئی ہے جیڑے بھی لے سویان پہ جان ہو گئی ہے حضرت یوسف کے بھائی پچھانڈا گئے کیمے تھے سارا معاملہ اللہ نے کیمے بچائے اللہ نے کیمے تے کوئی زندگی دیتی ہے اللہ نے کیمے تے کوئی بادشاہی دیتی ہے حضرت یوسف بادشاہی دے تخت تے پراجمانوں کے اپنے پھرامے دے شامنیاں کھڑ گئی نہ ہو نیتا کے وائی اصبر فائن اللہ اللہ یزیو عجر الموسنین آہ میرے بھائیو جیڑا تقوی اختیار کرلوے جیڑا صبر کرلوے بھرامان دی مہار تھے جیڑا صبر کرلوے بھرامان دی تکلیف تھے جیڑا صبر کرلوے دوستان دے توکھ دین تھے جیڑا صبر کرلوے لوگان دیاں زیادتیاں تھے جیڑا صبر کرلوے رشتہ داران دیاں برائیاں تھے جیڑا صبر کرلوے اپنے بھرامان دینا اے اوجے منصوبیاں تھے صبر کرنے والے بندے دا اللہ صبر زائے نہیں کر دا تقوی اختیار کرنے والے بندے دا اللہ تقوی زائے نہیں کر دا اللہ ایسے بندے دا جرزائے نہیں کر دا لا 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 یوزیوں عجرال محسنی جیڑا کھین اللہ اچھائی کرے اللہ دی رحمتوں دے قریب ہوندی ہے جیڑا اچھائی کرے اللہ دی محبت نظیب ہوندی ہے جیڑا اچھائی کرے اللہ اچھائی عزائے اچھا بولو اچھا بولو اللہ ہوندی اچھائی عزائے غار دا پتھر چوتھی دی اردو دی کتاب ہوندی سی آج تو پندرہ وی سال پہلے ہوتے اندر ایک سبق ہوندہ سی غار کا بولو صحیح بخاری دی عدیس ہے بڑا لمبا واقع ہے میں صرف اشارہ دے مانگا او غار اچھترائے بندے غریب مزدور پھاس گئے والا اللہ نے انہ کو محفوظ کتاب بچایا نجات لیتی کے نہ لیتی بولو کیڑی وجہ دوں انہ نے اپنی اپنی اچھائی پیش کی تھی اللہ نے نجات تتا کرنے تھا اللہ کہیں اچھے بندے دی اچھائی اور جڑے ترئیے بندے ترئیے مزدور اپنی اپنی اچھائی دسے نکھنے انہوں لوگ انال بھلائی آئی انہیں ترئیاں بھی چوئی کہیں نہیں کیا جو سا تحجد گزار ہیں اللہ ساری تحجد علاج رکھا ساکھویں مصیبت کے بجا انہیں ترئیے میں چوئی کہیں نہیں کیا اللہ سا حاج ہیں سادہ پہ تلہ دہ حاج قبول کرتے ہیں مصیبت کے بجا یہ کہیں نہیں آیا کیا جو اللہ سا موہد ہیں سادی تو ہی جگبول کر کے سب اپنی 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 اچھائی دے جا بلکہ ترئیے کھڑے آدھیں ایک کھڑا دے میں باپ کا خدمت گزاراں پیا کھڑا دے میں غریب نہ اپنی اپنی مزدوری پوری ادا کی تھی ہے پیا کھڑا دے میں بدکاری چھوڑی تھی ہے ترہیے بندلوں کا نال کیتے ہوئے بھلے دسندے گھڑے اللہ کوئی اینجا پسند آیا بھلا اللہ نے زائے نہ فرمایا اللہ نے خار کو نجات عطا کردی تھی اتری جا فچوتا فیدائی بھیا جیڑا بندہ جیڑا بندہ اگر کوئی اچھائی کرے اللہ دی رحمت اندھے قریب ہوں دیئے جیڑا اچھائی کرے اللہ دی محبت نصیب ہوں دیئے نمبر تین جیڑا اچھائی کرے اللہ دی اچھائی زائے نہیں کردہ کہ چوتھا فیدائی اللہ فرمے دے جیڑا بندہ میڑے بندہ نال بھلائی کرے میں اللہ ہوں دے آٹو میٹا گناتے خطاوانوں ماف کردن ان الحسانات یزہ بن سیئیات تُساں چاہندے ہو کہ اللہ توکم ماف کرے چاہندے ہو اللہ توہی بھونائیں یغفر اللہ لکم چاہندے ہو نا جی جی چاہندے ہیں اللہ فرمے دے لوگ میں کو معاف تُساں کرو میں اللہ توہ کو معاف کر رہے ساں ہاں چھوٹی جی گلتی ہو بے بڑا انتقام گھن دے ہو تیمائے کینے معافی دے طلب گار بندے ہو ایک ہی میں ہو سکتے اگر تُساں اللہ خرسو میں اللہ توہ لے کنا معاف کر رہے ساں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کنا گار کی سمدھیا عورت ہے کتے دے بچے کو چھوٹے جائیں تجڑا اپنے ماں باپ دی پیاس بجھاوے اللہ کی میں معاف نہ کر سی نبا کو کتے دی پیاس بجھاوانا لی دی ساریاں خطا ماں اللہ نے معاف کرنی چاہاں تجڑا ہم سائی بے ودن وعنف کے دا انتظام کرے اللہ کی میں معاف نہ کر سی ان اللہ حسنات یزہ بن سییات تجڑا اچھائی کرے اللہ معاف کا ایک بھی حدیث پاک سائی بخاری مسلم دی روایاتے بندہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر پیش ہویا کھڑے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے اپنے آدم زندگی دے اندر کوئی اچھائی کیتی ہے ہی تے دسا آکھن لگے پروردگار آلاما ایک اچھائی میں کوئی آگے جی جی میرا بندہ میں کھڑا سے اللہ کریم دے سامنے کھڑا لسیں گے اور دیکھو اللہ دے ہاں ملکی میں پغدا پہ اللہ نے فرمائے دسا کے لائے آکھن لگے یا اللہ میں بڑا تاج رامی میں بڑا کاروباری آمی میں بڑا پیسے علامی لوگ میں دیکھے کرزہ چاہوے نیان ضرورت ماند میں انہ کو محلت دیکھے کرزہ دے نام تجڑے ولے مکرمی آزاوے آ میں کرزہ بسہول کرن دی خاطر اپنے نوکر بھیجان او ترلا کرنیان منت کرنیان کہ ساڑے کے کرزہ واپس کرن دی گنجائش نہیں میں وال دوبارہ محلت دے نام وال جڑے ولے نیاز مکررہ تے ونیا وال ترلا تے منت کرنیان والا میں دوبارہ وال تریجی دباؤنا کو میں محلت دے نام ہی میں او محلت مانگ دے نام میں محلت دے نام حتیٰ کے واکھنا سارے کے گنجائش نہیں کرزے واپس کرن دی اللہ پاکہ تم بہتر جان گئیں جہنے کے گنجائش نہ ہو دیا میں اوکو تری رضا دی خاطر ماف کرنے نام خاطہ پھارنے ماں لکیرہ مارنے ماں کلم پھیرنے ماں انہ دیکھ کرزے میں مقا چھوڑا تے ماف کرنے ماں اے لوگا نال کیتا ہو یا بھلا کیا ماتل نہیں اللہ دی ذات کو اتنا پسند آیا اللہ کریم نے فرمایا میرے فریشتے ہو ایدہ نام آیا مال چاہو سارے کناہ مٹا کے میں اللہ نیکے دے اندر تبدیل کرنوں میں اللہ کریم اکو اپنی جنت دا وارس بنے گا یعنی اللہ کو بھی او نیکی پسندے جڑی اللہ دے بند نال کیتی ونجھے نجات تا ذریعہ نماز روضہ حج ذقات ضرور نجات تا ذریعہ ہے لیکن جے اخلاقیات تے معاملات نہ ہو میں لوگا نال بھلا ہی نہ ہوئے تے عبادات بھی نجات نہیں دے سکتے پہلا فیدہ اللہ دے رحمت قریب ہوندی ہے جڑا لوگا نال بھلا کرے لوگا نال بھلا کرنا لے دا لوجہ فیدہ اللہ دے محبت نصیب ہوندی ہے جڑا لوگا نال بھلا کرے اندہ تیچہ فیدہ اللہ ہوندے نیکی زائے نہیں کرنے جڑا لوگا نال بھلا کرے اندہ چوتھا فیدہ اللہ ہوندے گناہ مات کرنے پنجمہ اور آخری فیدہ توجہ ہے جی کرو گے کم آج دے بعد اگر کوئی ہے ایسا بندہ جیڑے بندے تھے ماں باپ نراز نے میں ہاتھ بن کے کمانگا جا کر کے منالو ماں باپ نرازی کر لو اگر کوئی کسیتے نراز ہے ماں فی مانگ لو کوئی مسئلہ نہیں اللہ دی قسمیں جیڑے لوگاں نو معاف کر دے وے اللہ محبتہ کر دے جیڑے لوگاں نو سینے نال لائک کئی ایسے بدبخت بھی میں ویکھے نے عید دے دن بھی اپنی سکی پہنڈ دے گھر نہیں چل کے جاندے عید دے دن ہوں دے بیٹی بہن دیاں نظران بچیاں دیاں نظران دروازیں آتے ہون دیاں نے انہ دے عید تاؤں ہوئے گی جدو انہ دا ویر بھائی انہ دے گھر آئے گا اے ظالم سالہا سال گزر گئے اے اپنی پہنڈ دے گھر چال کے نہیں گیا کیونکہ اے دی پہنڈ نے آپ نے حق اور ورسے دا مطالبہ کی تاثیر انہیں کہا یا ورسہ یا پھر بھائی جو مربی رکھنے ہی رکھ لے وہ دنیا پہنات دے اگر اللہ دی انسانیت نال بھلا نہیں کر سکھ لے ہو جیند دا کوئی فیدہ نہیں ایسی زندگی دا کیا فیدہ جڑی زندگی دو جیانو فیدہ نہ دے لوگ نہ دی خاطر جینے سکھو انسانیت نال بھلا کرنا سکھو اے اسلام دا خلاصہ ہے عبادت بھی کرو نماز بھی پڑو اسلام یادتے بھی عمل کرو اخلاقیات اور معاملاتے بھی عمل کرو تاکہ سادہ معاشرہ شدھر جائے پنجوہ اور آخری فیدہ پہلے فیدہ یاد ہو گئے نہیں ہو گئے نہیں جڑا کائنال بھلا کرے پہلا فیدہ اللہ دی رحمت اندھے قریب ہوندی ہے جڑا بندہ بھلا کرے اندھا لوجہ فیدہ اللہ دی محبت نصیب ہوندی ہے تری جہا فیدہ اللہすごい چوتھا فیدہ اللہ کریم گناہ معاف کرنے دیتے پنجوہ اور آخری فیدہ تو ساں سارے چاندے ہو سارے نال بھلا تھی وے میں چاندہ میرے نال بھلا تھی وے خاند چاندے بیوی میرے نال بھلا کریں بیوی چاند یہ خاند میرے نال بھلا کریں رشتہ دار چاند رشتہ دار سارے نال بھلا کریں ہر بندے دی کو یا تمہنے سارے نال بھلا تھی وے سارے نال اچھا تھی وے سارے نال جنہ تھی وے لیکن والوی سارے نال چنہ نہیں تھی دا سارے نال بھلا نہیں تھی دا یا اللہ وجہ کیا ہے ایسا چہاندے بھی اینسا دنال بھلا ہوئے لیکن والوی بھلا نہیں ہوندہ وجہ کیا ہے اللہ تعالی نے فرمائے اصول تم ہٹ کے زندگی پہ بسر کریں گے ہو میں اللہ نے اصول بنائے اگر چہاندے ہو تو دنال بھلا تھی ہوئے اگر چہاندے ہو تو دنال زندگی چچائی تھی ہوئے اگر چہاندے ہو تو دنال چنائی تھی ہوئے اصول ہے وہ جے دوساں کہیں بے نال بھلا ہی کرے سو تو بدلے اندر توالے نال بھلائی تھی جیسا کرو گے بولو ویسا میں آج تک کسے بیمار نو پوچھن نہیں گیا کسے دے جنازج نہیں گیا کسے غریب دا پتہ نہیں کیتا میں نو کوئی آکے پوچھے کی میں ہو سکتا ہے میں لوگاں دا رستہ باندھ کیتا ہوئے ہے تو میرا رستہ کھلا روے کی میں ہو سکتا ہے میں لوگاں دی پریشانی دا سباب بنیا ہویاں میں نو کوئی پریشانی نہ آئے احکیمے ہو سکتا ہے جیسا کرو گے بولو فصل جینجی رہے سو جینجی چیسو کی خیال ہے حل جزا ہو لیسان اللہ لیسان اچھائی کرو اچھائی ہوگی بھلا کرو بھلا ہوگا کسے نال بھلا نبی پاک نے فرمایا بندہ ہاتھ چاہ کے دعا بیٹھا کریں دے یا اللہ صدف اللہ بھائی بیمارے شفا لے دے اکھو آمین یہ بندہ دعا بیٹھا کریں دے یا اللہ بندہ پہ روزگارے ریزے کندر پر قدرے بندہ مقروضے کردیں دنی جاتے امام کائنات نے فرمائے بندہ دعا واسطے ہاتھ چوک کے لوجے مسلمان دے ہاتھ کے دعا بیٹھا کریں دے امام کائنات نے فرمائے اللہ تعالی کو اندھی دعاے جنہی خوش ہوئیے اللہ کریم نے فرمائے یہ جنہ جنہ دعا وہاں خیر واسطے کریں نہ بیٹھے پہلے یہ دعا وہاں اندھے حق کچھ قبول کریں جو پاک دے اندر خیر واسطے قبول کریں جو یعنی بیدہ بھلا بیدہ بھلا بیدہ بھلا آپ نے خیرے بیا بکھا نہ ہوئے آپ نے خیرے بیا بیمار نہ ہوئے آپ نے خیرے بیا مقروض نہ ہوئے آپ نے خیرے بیا کوئی بندہ تکلیف اج نہ ہوئے آپ نے خیرے بیا بندہ سالی طرگوں پر شان نہ ہوئے ہل جزا اول سانلہ لسان امام کائنات قفد بزار اندر اللہ دے توحیر پہ چھوڑیں دے آپ دا چیسے میں زخمیوں دے آپ دا وجود زخمی ہوگئے آپ لہو لہان ہوگئے حضرت سید بن حارسان آلم توحید دی خاطر نبی پاک دا پاک وجود زخمی ہوئے بندہ کوئی توحید سناوے تھے اوکوں تکلیف کوئی نہ آوے سمجھ لو انہیں توحید سنائی نہیں اوک کوئے میں حکمت نہ سنا کے آیا نہیں اے دے کوئی حکمت زیادہ ہے محمد الرسول اللہ دی نجبت نہ نبی پاک حکمت تنائی دے بادشاہ سن میرے نبی حکمت نہ جتنا آواز کر سکتے سن کوئی مبلغ نہیں کر سکتا توحید سنائی پتھر پتھر لگے میرے نبی پاک بیٹھا ہے حضرت زیادہ نال میرے نبی پاک دا چہرہ خوبصورت ترین چہرہ حسین چہرہ جمیل اجمل حسین آسن کمال اکمل چہرہ میرے نبی بڑے سہنے کوئی کہنات دا سونا میرے نبی دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی کر سکتا ہے میرے نبی دا میں جڑی کال کرنے کا ایدھر بھی کہہ دے میرے نبی دا وجود زخمی زید بن حرصہ کری اچانک ایک بندہ آگئے جہن دا نائم متن بن ندی آ کر کیا کھڑ گئے اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمایا چلو شکریہ بیاربانی تلی آو کھیتے مشکل وقت تا دے کوئی بندہ چالکے آوے نا بندے دا دل باغ باغ تھی بندے کیا خیال ہے چالکے گئے کرو نقصان کوئی کہیں دا پورا نہیں کر سکتا چالکے بندہ اسلام ہے خیر خائی کرنے نبی باغ نے فرمایا کیا کھڑ جانے یا کھڑ گئے اللہ دے نبی جے اجازت ہوگے میں امن امان آپنی آم شام اندر آپنی آمانات اندر تو اکو مکہ تک پہنچا ہوا کیا فیال ہے پہنچا ہوا اے ناوے تیفہ لے تو اکو زیادہ تکلیف نے آپ نے سوچے آپ نے فرمایا چلو ہے تغیر مسلم اجا مسلمان نہیں ہویا لیکن وہن بھی خیر دی گال پیا کرنے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے امام کائنات کو اپنے کڑے چپاتے انہ دے ساتھی ارد گردے ہو گئے آپ کو ہی میں گھتی لیں دے رہ لائی ویندے وان کے مکہ کو کرما پہنچائے واپس آگے تے وقت گزردہ رائے گئے گزردہ رائے گئے جڑے بیلے جنگ پدر ہوئی ہیں جنگ پدر دے اندر سا پانے ستر کافر قید کی تے انہا قیدیاں دے بارے فینس لائے ہوئے کہ انہا کے ٹیکس تے فی دیا تے جرمانہ گھنوئینے کو رہا کر رہے ہو سارے آئے فی دیا دے گئے تے رہائی پہنڈے گئے اچانک ایک نوجوان آگئے وہاں کے امام کائنات دے سامنے فی دیا رکھے آپ نے اپنا سیر مبارک اوپر کر کے رٹھے آپ نے فرمایا کون ہی اکھنڈگے میرے نون جبیرے آپ نے فرمایا کیڑا جبیر اللہ دے نبی میں مطم بن عدیدہ بیٹا آپ نے فرمایا کیڑا مطم امام کائنات دے اکھنڈگے جوان سو آگئے امام کائنات نے فرمایا تیرا بابا اچھا جوان آئی تیرا بابا لڈا چنگا بند آئی اگر میں ترے کے فی دیا تے ٹیکس گھننا اے میرا زمیر میں کوئی جازت نہیں رہنڈا فی دیا بھی واپس چاہی وانج تے تے کو رہا بھی کرنڈا بھیوں کیونکہ ترے بابے دی میرے نالا چھائی تے چنگا ہی آئی شیخو پورا والے ہو میرے چملے سائے نہ کریں آجے چیڑا بندہ زندگی دے اندر کسے نال بھلا کر جائے اللہ او دے نسلہ نال بھی بھلا کرانڈا ہے اللہ او دے پچے نال بھی بھلا کرانڈا ہے اللہ او دے نسل دے نال بندہ چل کے آیا ہے حضیلہ تو شیخ مولانا عبدالبا سے شیخ پوری اگر آ جائے بندے کے اندھنے یارہ سی مجبورا ایسا بندہ آگئے ہیں چیڑے بندے دا پاپا بڑا چنگا سی چیڑے بندے دا دھا دھا بڑا چنگا سی یعنی پاپ اندھنے کی کر کے جائے تے بچے اندھنال بھلا ہی ہوں دیے امام کائنات نے فرمایا اوہ جبہر تیرا پاپا بڑا چنگا بندہ سی تیرا پاپا چنگا سی جا میں فیدیا نہیں لیندہ اے میں جان لگا جبہر اگلے جملے خور کر کے سنیا جے کلے جا پھٹن والے امام کائنات نے فرمایا جبہر کاش تیرا پاپا زندہ ہوں دا آج میدان بدر اندھر چال کے آن دا میں اوہ دے چال کے آن دی وجہ دوں سارے قیدیانوں بغیر فیدیے دے رہا کر دیں دا کینکہ تیرے باپے دا میرے نال حسان سی الجزا اللہ احسان اللہ احسان اچھا ہی کرو گے اچھا ہی ہوگی بلہ ہی کرو گے بلہ ہی ہوگی ضروری یہ اخلاقیات معاملات ہے توجہ دینا اللہ عمل دی توفیق بخشے و آخر و دعوان آلہ